آج کی ویڈیو میں ہم حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے پیار مرید اور خلیفہ کا ذکر خیر کریں گے کہ جن سے ان کی حیات پاک میں تو کئی کرامتیں ظاہر ہوئی لیکن وصال شریف کے بعد بھی ان سے ایک عجیب کرامت ظاہر ہوئی کہ اپنے پیر بھائی کے عدب کے خاطر ان کا مزار شریف اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو واکر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں دوستوں آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا خواجہ ملک بہاودین رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ ہیں غالباً آپ ملک کردستان کے رہنے والے تھے اسی لیے آپ ملک بہاودین کردستانی اور بہاودین کردی کہے جاتے ہیں ابتدائی زمانے میں جب آپ مرید بھی نہ ہوئے تھے تو اپنی زندگی کو بڑے عیش و آرام سے گزارتے تھے آپ بہت ہی مالدار تھے اور ایک اونچے عہدے پر فائز تھے اسی لیے آپ بہت ہی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہوا کہ آپ حضور سلطان المشائق محبوب الہی حضرت سیدنا سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے جس دن آپ حضور محبوب الہی کے مریدوں میں شامل ہوئے اس دن سے آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ آپ نے اپنا عہدہ ترک کر دیا اور اپنی ساری دولت کو راہ خدا میں لٹا دی سب کچھ چھوڑ کر پیر و مرشد کی خدمت میں رہنے لگے سرکار محبوب الہی کی توجہ اور صحبت نے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر آپ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے دنیا دار لوگوں سے ملاقات کرنے سے پرہیز کرتے مرشد کی صحبت کو ہی اپنے لیے سلامت جان کر ہمیشہ ان کی خدمت میں رہتے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہتے حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہزار و خلفہ کو صاحب ولایت اور عالی مقام عطا فرما کر ہندوستان کے کونے کونے میں خدمت دین کے لیے بھیجا ایک دن حضور محبوب الہی نے آپ کو طلب کیا اور آپ کو سلسلے عالیہ چشتیہ بہشتیہ کی عظیم خلافت عطا ہمائی اور آپ کو گجرات کے تاریخ شہر پٹن روانہ کیا پیر و منشد کے حکم پر آپ دہلی سے سفر کرتے ہوئے گجرات کے شہر پٹن تشریف لائے اور یہاں آ کر تاجدار ولایت حضرت سیدنا مخدوم خواجہ حسام الدین چشتی ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ حضرت خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مرید اور خلیفہ ہیں آپ کو حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں بہت زیادہ قربت اور مقبولیت حاصل تھی آپ حضور محبوب الہی کے خاصل خاص خلفہ میں سے ایک ہے حضور محبوب الہی نے آپ کو سلطنت گجرات کا بادشاہ ولایت بنا کر یہاں بھیجا تھا حضرت خواجہ ملک بہاود دین کرد رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پٹن میں تشریف لائے اور انہی کی خدمت میں رہنے لگے ان دونوں بزرگوں کے درمیان بہت گہری محبت تھی دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت عدب و احترام کیا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی آجزی کے ساتھ آپ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں آپ کے قدموں کے نیچے آرام کروں اس پر حضرت خواجہ ملک بہاود دین قدر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ جب میرا بسال ہو تو میں آپ کے قدموں کے نیچے آرام کروں اور قیامت تک وہی رہوں آپ میرے قدموں کے نیچے آرام کرے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا آپ شاہِ ولایت ہے آپ حضور سلطان المشاہِق کے خاصل خاص خلفہ میں سے ایک ہے اور اہلِ دل اہلِ نظر ولی یہ کامل ہے اسی طرح حضرت خواجہ حسام الدین ملتانی علیہ الرحمہ نے بھی حضرت خواجہ بہاود دین قرد کی تعریف کی اور اپنی آجزی کا اظہار کرنا شروع کیا دونوں بزرگوں کے درمیان یہ آجزانہ گفتگو بڑی لمبی ہو گئی بالآخر دونوں بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جس کا وسال پہلے ہوگا تو دوسرے کی قبر اس کے قدموں میں یعنی پائیتی کی طرف ہوگی یعنی اگر حضرت خواجہ حسام الدین پہلے وسال فرماتے ہیں تو ان کے قدموں میں حضرت خواجہ بہاود دین کی قبر شریف ہوگی اور اگر حضرت خواجہ بہاود دین پہلے وسال فرماتے ہیں تو ان کے قدموں میں حضرت خواجہ حسام الدین کی قبر شریف ہوگی بہرحال بات تیہ ہو گئی اب ہوا یوں کہ حضرت سیدنا ملک بہاود دین قرد رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال شریف پہلے ہو گیا اور کچھ مدت کے بعد حضرت خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال ہوا جو لوگ ان دونوں بزرگوں کے بیچ میں ہوئی گفتگو اور وسیعت کو جانتے تھے انہوں نے اسی پر عمل کیا چونکہ حضرت خواجہ بہاود دین کا وسال پہلے ہو گیا تھا تو حضرت خواجہ حسام الدین کو ان کے قدموں کی طرف یعنی ان کی پائیتی میں دفن کیا لوگ دفن کر کے چلے گئے اور جب دوسرے روز صبح مزار پاک پر آئے تو ان کی حیرت کے انتہا نہ رہی کہ حضرت بہاود دین رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار جو اوپر کی جانب تھا وہ اپنی جگہ سے گائب ہو گیا اور حضرت خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی پائیتی کی طرف آ گیا آپ حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عدب کرتے تھے کہ وسال شریف کے بعد بھی اسی عدب کو ملہوز رکھا حضرت سیدنا خواجہ ملک بہاود دین کردی رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال پاک دس سفر المزفر کو ہوا آپ کو شہید ملک بہاود دین کردستانی اور عرف میں عبداللہ شہید بھی کہتے ہیں آپ کو عبداللہ شہید کہنے کی وجہ اور آپ کی شہادت کا واقعہ کتابوں میں نہ مل سکا آپ کا مزار پر انوار گجرات کے شہر پٹن میں حضرت خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ شریف کے سہن میں ہیں حضرت خواجہ حسام الدین کے مزار شریف کے پائنٹی کی طرف آپ کا مزار پاک ہے آپ کے مزار شریف پر کوئی گمبت نہیں ہے ایک درخت آپ کے مزار پر انوار پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور یہی وہ مبارک احاطہ ہے جہاں ایک ساتھ 151 ولی آرام فرما رہے ہیں بڑی ہی بابرکت اور پر سکون جگہ ہے یہ